نمستے دوستوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پائز یا بواسیر کے لیے گھریلوپ چار پائز کا ایک گھریلوپ چار دودھ اور ایسپ گول سے ہوتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دودھ اور ایسپ گول کو کیسے یوز کیا جائے تاکہ پائز ٹھیک ہو جائیں اس کے لیے ایک گلاس دودھ گرم کر لیجئے اس ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ ایسپ گول کی بھوسی رو جانا رات کو سوتے سمیں کھانی چاہیے یعنی رات کو سونے کے پہلے ایک چمچ ایسپ گول کی بھوسی کھا لیجئے اور اوپر سے ایک گلاس گرم دودھ پی لیجئے اس کے بعد آپ کو کچھ نئی کھانا پینا ہے دوستو یہ آپ کو بڑی ہی آسانی سے کرانہ کی دکانوں پر مل جاتی ہے یہ آئیرویدک دواوں کی دکانوں پر بھی ملتی ہے ایسپ گول پاچن تنطر کی گڑھ بڑیوں کو دور کرنے کے لیے بہتری نیچرل دوا ہے یہ بواسیر میں ہونے والے درد کو بھی کم کرتی ہے اس کی تاثیر تھنڈی ہونے کے کارن یہ پیٹ اور بواسیر میں ہونے والے جلن کو بھی ترد چھانت کر دیتی ہے یہ کبز کو دور کرتی ہے جس کے کارن پائز ہوتے ہیں ایسپ گول میں جو چکنائی پائی جاتی ہے اس کے کارن یہ آتوں کے روکھے پن کو دور کرتی ہے ساتھ ہی یہ پانی کو ابزوب کر کے رکھتی ہے جس سے مل سوکتا نہیں ہے اور آسانی سے باہر نکل جاتا ہے اس میں پائے جانے والے فائبر کے کارن یہ آتوں کی گتی کو بڑھا کر مل کو باہر نکالنے میں سائق ہوتی ہے اس سے مل دوار پر کوئی جوڑ نہیں پرتا اور پائز تیجی سے ٹھیک ہونے لگتا ہے گرم دودھ کے ساتھ ایسپ گول دس دن تک روجانہ رات کو سونے کے پہلے لینا چاہیے اس سے پائز ٹھیک ہو جاتے ہیں